پرشاسن کی اداہ سینطہ کے چلتے آوارت سانڈوں کا آتنک لگا تار بڑھتا جا رہا ہے بیانہ تھانہ علاقے کے گاؤں گد حکھار میں رویوار صبح کھیت میں گھوسے سانڈ کو بھگانے کے دوران سانڈ نے بزر کو کسان پر حملہ کر دیا اس سے کسان کی موقع پر ہی موت ہو گئی پتہ لگنے پر پریجن کسان کو بیانہ سی ایچ سی لے کر پہنچے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوشت کر دیا اسپتار پرشاسن کی سوچنا پیر پولیس نے سی ایچ سی کی موچری میں مرتک کسان پر پوسٹ موٹم کرا کر شوف پریجنوں کو سوپ دیا ہیڈ کانسٹریبل نیت رام نے بتایا کہ گاؤں گدہ کھار میں کسان نادان پچپن ورشی پتر کرن سنگو جر رویوار صبح قریب نو بجے اپنے کھیتوں میں گھوسے سانڈوں کو بھگانے گیا تھا اس دوران ایک سانڈ نے نادان پر حملہ کر دیا اس سے نادان کھیت میں ہی گر پڑا سانڈ نے سینگو سنادان کو لہو لہان کر دیا اس سے نادان کی موقع پر ہی موت ہو گئی مگر سکرانتی کے تیوہار پر ہوئی کوہرام مجھ گیا پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا آج میری گرام پنچہ سیرگڑ کے لوٹوارا گاؤں میں ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹی کھیت پر کام کرنے گئے کسان نادان سنگھ سنوب چرنسنگ کا گوبنس نے حملہ کر کے ہتیا کر دی میرا یہ کہنا ہے پرشاہ سن سے کہ پور میں بھی ایسی کئی گھٹنا ہے گھٹی ہیں بیانہ میں بھی پہلے ایک آدمی کو مار دیا تھا تو آپ کا یہ دائت بنتا ہے پرشاہ سن کا یہ دائت بنتا ہے ایسے گوبنس کو ترنت پکڑ با کر کے گو سالام بھیجبائے جائے جس سے ان سے آدمی جو سمجھ سے جو کریٹ ہو رہی ہے اس سے نجات پا سکیں میں رام کھلاڑی ہو جی میرا چھوٹو بھائی نادان سنگھ کھیت پر کام کرنے گیا تھا وہاں بیجار نے جو ہے حملہ کر کے اس کو جو ہے ختم کر دیا وہاں پر اور اس گوبنس کو جو ہے کوئی انتظام نہیں ہے ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کے ان کو جو ہے ترنت کہوں گو سالا بغیرہ میں کرے ہو جائے انتظام کیا جائے یہ سرکار سے ہمارا انروض ہے